جو بیوز ویلکم ویرز ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ آپ یوٹیوب پہ ہیں اور اب جو ہے ہم بات کرنے والے ہیں چکر آنے کی ایک اور وجہ جو کہ بہت ہی کامن ہے اور اس کے بارے میں اگر نہ بات کی جائے تو پھر ہمارا جو سبجیکٹ ہے چکر آنے کا وہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اچھا بیوز آج بات کرتے ہیں موشن سکنس یہ وہ سکنس ہے یعنی یہ وہ چکر آنے کی وجہ ہے جو کہ جب آپ گاڑی میں پیٹتے ہو تو کچھ لوگوں کو سفر نہیں کر پاتے انہیں کیونکہ بہت زیادہ الٹی آتی ہے اور انہیں جو ہے بہت زیادہ سکنس ہو جاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس کا پھر علاج کیا ہے موشن سکنس جو ہے نا اس کو سمجھیں تھوڑا سا سمجھیں تو اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کے تین باڈی کے پارٹس ہیں یا تین جو چیزیں ہیں وہ برین کو جب صحیح طرح سے سگنل دے پاتی ہیں اس میں ایک تھی آنکھ کان کان میں آپ کو پتا کہ بیلنس کا سسٹم ہے اور ایک تھی آپ کا جو سمیٹو سینسری سسٹم ہے یا جو آپ کا اساب کا نظام ہے جب یہ تینوں ایک ہی سگنل برین کو دیتی ہیں کہ ہاں ہم جو ہے یہاں کھڑے ہیں یا ہم موو کرے ہیں تو یہ ہے تو اس وجہ سے آپ کا بیلنس جو باڈی کا ہے وہ زمین پر موجود ہوتا ہے تو اگر ان میں سے کوئی بھی ایک جو ہے یعنی تین دیکھیں نا بندے کام کر رہے ہیں دیکھیں ایک سمیٹو سینسری بھی چلیں ہیدھر بنا لیتے ہیں تو یہ تین ییس کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہو رہا ہے تو پھر جو ہے وہ سمیٹو سینسری نا یا آپ کے جوائنٹس وغیرہ سے لے کے سگنلز تو یہ برین کو دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تری پیپل جب کہتے ہیں یعنی تری پیپل ہی کہہ لیں کہ ہاں بھی ہم موو کر رہے ہیں ہاں ہم کھڑے ہیں ہاں ہم بیٹھے ہیں تو برین کو یہ جب تینوں سگنل ایک ہی طرح ملتے ہیں تو پھر برین جو ہے نا اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب کھڑے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طرح کی موومنٹ ہوتی ہے اب چال رہے ہیں تو وہ اب ظاہر ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کا ایک ایکشن ہے تو وہ اس کو برین مینج کرتا ہے تو اب ان میں سے جیسے فرزامپل اب یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہم موو کر رہے ہیں اور کان کا جو بیلنس کا سسٹم ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم موو کر رہے ہیں لیکن آنکھ جو سگنل دے اگر برین کو کہ ہم موو نہیں کر رہے ہم کھڑے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا جھگڑا ہو جاتا ہے یہ ان سب میں اور پھر یہ آپ کو جو ہے وہ موشن سکنس ہوتی ہے یعنی ان دونوں کا جھگڑا ہے ٹھیک ہے اس کا اشتر اتنا نہیں ہے اس والی فیز میں تو ان دونوں کا جھگڑا ہے آنکھ کہہ رہے ہیں نئی نئی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم موو نہیں کر رہے ہیں اور یہ جو برین یہ جو دے رہا ہے کان دے رہا ہے سگنل یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم موو کر رہے ہیں جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہو تو یہ سارا جھگڑا جن لوگوں کو موشن سکنے سے یہ جھگڑا وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے آنکھ کچھ کہہ رہی ہے کان کچھ کہہ رہا ہے پھر برین کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ڈیزینیس دے دیتا ہے برین کو مطلب وہ اس کا ریاکشن ہے کانڈ آف وہ آپ کو چکر دے دیتا ہے الٹی کی جو ہے وہ پرابلم آ جاتی ہے اور مطلی ہونے لگتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا موشن سکنے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے جیسے فرزمپل آپ اس گاڑی میں بیٹھے ہو آپ اس کو دیکھتے ہو ساتھ موونگ کارز کو جو جاری ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو سکنے سونے لگتی ہے اچھا اس کا حل کیا ہے اس کا حل ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی اس کا جو حل ہے ہائوسین کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں یہ ساری دنیا میں اسی نام سے ٹیبلٹس ہوتی ہیں برینڈ نیمز کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر جو میڈیسن ہوگی وہ ہائوسین اسے کہتے ہیں اس کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ بچوں کے لیے بھی ہوتی ہیں ڈیزولویبل ٹیبلٹس ہوتی ہیں بڑوں کے لیے پیچز بھی ہوتے ہیں بچوں کے لیے بھی پیچز ہوتے ہیں جو کہ دس سال سے بڑے ہیں ان کو آپ پیچ لگا دیتے ہو اور پھر اس کے بعد وہ ٹریول کر پاتے ہیں کیونکہ بعض کاتی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں فیملی ساری نے جانا ہے ایک بچہ یہ ہوتا ہے کہ وہ موشن سکنس کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے سارا جو پلان ہوتا ہے وہ چوپٹ ہو جاتا ہے یا پھر سارا سفر بہت بری طرح گزرتا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ اس بچے کو اگر بڑا بچہ ہے تو پھر اس کو ہائیو سین کا پیچ لگا دینا ہوتا ہے اور ورنہ جو ہے آپ ہائیو سین کی ٹیبلٹس ملتی ہیں چھوٹے بچوں کے لیے وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں پیڈیٹرک کے جو بھی ہیں یا فارماسس سے پوچھ سکتے ہیں تو ان سے پوچھ کے تو پھر جو ہے آپ وہ انہیں دے دیتے ہو ٹھیک ہے جو ان کی ڈوز بنتی ہے اچھا جی اور اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر لیں آپ باہر نہ دیکھیں کیونکہ آپ آنکھیں ہی بند کر لیں تو پھر یہ آنکھ کوئی سگنل برین کو نہیں دے گی ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے اچھا تو سارا سفر آپ آنکھیں بند کر کے گزاریں سو کے گزار دیں تو زیادہ بہتر ہے اچھا پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ زیادہ ہیوی میل نہیں لیں ٹرائول کرنے سے پہلے جیسے آپ پراتھوں کا ناشتہ کر کے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے زیادہ چانس ہوگا کہ آپ سکنس کا وہ تو نارمل بندہ بھی وہ سکھ فیل کر سکتا ہے تو یہ ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو دھیان کرنا ہوگا اور یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر جو ہے نا آپ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی بہتر ہوتا ہے کہ ساتھ ایک جو ہے نا ایک کوئی شاپنگ بیگ یا کچھ رکھ کے بیٹھیں کیونکہ اگر خدا نہ ہستا سکنس ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ الٹی کرنے کے لیے ایک کوئی جگہ ہو آپ کے پاس ٹھیک ہے جی تو چلیں یہ موشن سکنس پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگ کے لیے اور ابھی جو ہے ڈیزی نس پہ اور جیسے جیسے مجھے موقع ملے گا میں آپ کو اور ڈیزی نس پہ ہم بات کریں گے اس کو اور جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے and we just thanks for watching